السلام علیکم یوری فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں آج بہت ہی مددار سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں آج ہم بنانے لگے ہیں ایک فرائیڈ رائز تو چلیں بقر انتظار کریں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مددار سی ویڈیو آج ہم آپ کے لئے بنانے لگے ہیں ایک فرائیڈ رائز کے لئے یہاں پہ میں نے ساری چیزیں جو ہے ریڈی کر کے رکھی ہیں یہ ہری پیاس ہے آدھا پاؤ ہری پیاس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ایک موٹی سی گاجر تھی جو کہ میں نے گریٹ کر لی ہے یہ گارلک ہے باریک باریک میں نے ان کو چاپ کر لیا ہے یہ شملا مرچ ایک باری سی شملا مرچ تھی جو میں نے اس طریقے سے ان کے پیسز کر لیا ہے ایک فرائیڈ رائز ہے چار انڈے ڈالیں گے چامل میں نے یہاں پہ بھگو کے چھوڑے میں ہیں یہ تین گلاس چاملوں کی ریسیپی ہے تو یہ میں نے تین گلاس چامل ہی بھگو کے یہاں پہ چھوڑ دیئے ہیں اور ساتھ ہی میرے پاس یہ بانگو بھی تھی ایک پاؤ بانگو بھی کا پھول تھا جو کہ میں نے اس طریقے سے گریٹ کر لیا ہے سب سے پہر جب تک ہمارے چامل بھیگے میں ہیں ہم اپنے باقی کے کام کر لیتے ہیں تو ہم ایک فرائیڈ رائز کے لئے میں اوملیٹ بنانے لگی ہوں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس کے اندر ہم چار انڈوں کے کارڈنگ کالی مرچے شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا چلا گیا ہے اور نمک چلا گیا ہے فرائیڈ رائز کے اوملیٹ میں جو ہے نا تھوڑا سا ہم ریڈ فوڈ کالر بھی شامل کریں گے اس سے بہت اچھا یلو یلو کالر کا آپ کا اوملیٹ بنے گا تو بلکل تھوڑا سا ایک پنچ آف میں فوڈ کالر کا ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اس کو ہم اچھے سا ویکس کر لیں گے اچھے یہاں پہ جو ہے ایک ٹیبل سپون میں نے بٹر کا ملک کر لیا ہے اور ہمارا جو ہے بٹر اب غرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر انڈے شاند کریں لے گی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم اچھا ایک طرف سے ہمارا انڈا پگیا ہے تو اب میں اس کو سکرمبل کرنے لگی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے میں اس کے اندر بنگو بھی ڈالوں گی کیونکہ بنگو بھی سب سے زیادہ کوکنگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ بنگو بھی کو لگتا ہے ہم سب سے پہلے اس کے اندر بنگو بھی شامل کریں گے ہم کہیں گاجرے شامل کریں گے ہم سب سے پہلے میں اس میں نمک ڈالوں گی سب چیزیں ہم لگ زیادہ بستے میں ڈالیں گے کیونکہ چامل میں جا کے پھر یہ کم ہو جاتا ہے ایک ٹیبل اسپون نمک ہو گیا چینی ڈالیں گے آدھا ٹیبل سپون بھر کر ایک ٹیبل سپون کالی مرچوں کا ہے ہوت ساوس ڈالیں گے تھوڑا سا تویا ساوس ڈال دیں گے ساری چیزوں کو اچھے سا مکس کریں گے ہی ویجیٹیبلز جو ہیں خوبا جیسا میں نے مکس کر لی ہیں اب میں اس کے اندر سپرنگ انیونز اٹ کروں گی وہ میں نے پکتے میں نہیں ڈالی کیونکہ وہ بہت جلدی ان کا جو ہے کلر فیڈ ہو جاتا ہے اور پھر دم میں بھی وہ پکیں گے تو میں سپرنگ انیونز اوپر سے شامل کروں گی ہلکا سا مکس کر لیں گے اور بس ہماری ویجیٹیبلز جو ہیں بلکل ریڈی ہیں اوملیٹ بھی ہمارا تیار ہے اب بس چاملوں کو بوائل کرنے لگی ہوں اور اس کے بعد ہم ان کو اسیمبل کریں گے چاملوں کے لیے میں نے پانی رکھ دیا تھا اس میں بوائل آ گیا ہے اب چامل ڈالنے لگی ہوں پلائر اخمالے لگی ہیں چیڈیاں چیڈیاں چامل جہاں پہ میں نے سٹین کر لیا ہے اب میں اس کے اندر اوملیٹ شامل کرنے لگی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم سب چیزیں جو میں نے اپنے 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 جو اپنے 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 این رحمان رحمانifferent چاوڑے جائیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم اچھا سا مکس کریں گے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزدار خوشبو آ رہی ہے اور اوپر سے ہمیں زیادہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے اپنے ویجیٹیبلز میں اچھا خاصی جو ہیں نمک اور سوسز وغیرہ سب ہم نے زیادہ اسی لئے رکھا تھا کہ ہمیں رائس میں الگ سے ایڈنا کرنے پڑے چاول جو ہیں خوشبو آ رہی ہے چاول جو ہیں خوب اچھی طریقے سے میں سارے ویجیٹیبلز اور اوملیڈ اس کے اندار مکس کر لیا ہے اب بس میں اس کو دم لگاؤں گی چلے ملتی ہوں چلے ففٹین ملنٹس ہو گئے ہیں دم لگائے ہوئے اب میں اس کا دم کھولنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائی ڈرائز ہمارے بلکل ریڈی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی شاندار اس میں سے خوشبو آ رہی ہے چامل بلکل ہی کھلے کھلے ہمارے بنے بلکل بھی نہیں بیٹھے تو چلے بس اب میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں فٹین پر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں الحمدللہ یہاں پر میں نے اپنے ایک فرائی ڈرائز دش آؤٹ کر لیا ہے اور آپ نے دیکھا کتنے جھٹ پٹ اور کھڑے کھڑے ہماری یونیک سی ریسپی جو ہے تیار ہو گئی ہے اور سرگیوں میں تو بہت ہی مجھے دار لگتی ہے یہ بچے بڑے سب ہی اسے شوق سے کھانا بسند کرتے ہیں اور آپ یہ فرائی ڈرائز جو ہیں شاشلک کے ساتھ کھائیں ڈرائی چلی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مجھے دار لگتے ہیں اور کچھ نہیں تو آپ ان رائز کو ایسے ہی کھائیں تب بھی یہ بہت ہی ساکے دار لگتے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ہماری آج کی یہ منفرد سی ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو بسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیئے گا فرینڈز این فیملی کے ساتھ شیئر کریئے گا اور کچھ نہیں تو ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالی بہت جات ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ